موسیقی دفرینس بیٹوین انٹی سیپٹکس اور ڈس انفیکٹنٹس انٹی سیپٹک اور ڈس انفیکٹنٹس یہ دونوں ٹرمز جو ہے استعمال ہوتے ہیں جراسیم کو مارنے کے لیے یعنی جراسیم کو مارنا انٹی سیپٹک اسی طرح ڈس انفیکٹنٹ انفیکشن کو ختم کرنا اب چونکہ الکول اور فینلز استعمال ہوتے ہیں انہی کاموں کے لیے اس لیے میں نے سوچا اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں تو انٹی سیپٹکس اور ڈس انفیکٹنٹس کے اندر کیا فرق ہے انٹی سیپٹکس کیا ہوتے ہیں مائلڈ کیمیکلز مائلڈ کا مطلب ہوتا ہے درمیانے درجے کے کیمیکلز ہوتے ہیں اپلائی ٹو اسکن اور یہ لگائے جاتے ہیں جلد پر اور بوڈی یا جسم پر ٹو کل جرمز تاکہ جراسیم کو ختم کیا جائے سٹرونگ کیمیکلز جی تیز کیمیکلز ہیں دیٹر اپلائی ٹو دی نون لیونگ سرفیسز اور یہ استعمال ہوتے ہیں بے جان ستوں کے لیے جیسے فرش پر یا باتروم کو دونے کے لیے سپارٹس جگہوں کو اینڈ پلیسز ٹو کل جرمز اور جگہوں پر جہاں جراسیم کو ختم کیا جائے نیکسٹ ان کا پوائنٹ ہے سرف سیفر یہ محفوظ ہیں جسم کو نقصان نہیں دیتے اور یہ نقصان دے ہیں ٹو دی بوڈی جسم کے لیے استعمال نہیں ہوتے جسم پر اپنے کوروسیو نیچر کی وجہ سے کوروسیو کا یہاں مطلب ہوگا جلانا ویسے کوروسیو کا مطلب ہوتا ہے زنگ یہ جسم کے باہر استعمال ہوتے ہیں نیکسٹ ہے یوزڈ آن اور ان لیونگ ٹیشوز یہ استعمال ہوتے ہیں اوپر یا اندر لیونگ ٹیشوز کے یعنی اسکن ہوا اورل کیوٹیز اور مو وغیرہ کا خلا ہوا اوپن واؤنڈز اور زخم ان پر یہ لگائے جاتے ہیں تاکہ روکا جائے بڑھنے کو مائکرو آرگنزمز کے اور یہ در یوزڈ آنڈز آپریشن ٹیٹرز یہ استعمال ہوتے ہیں اسٹیریلائز کرنے کے لیے اسٹیریلائز کا مطلب ہی ہوتا ہے جراسیم ختم کرنا آپریشن ٹیٹرز میں سے یعنی آپریشن ٹیٹرز اور اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں آپریشن کے لیے ان کو ان سے دویا جاتا ہے تاکہ اس پر جرمز نہ ہوں یوٹینسلز اور برطنوں کو دونے کے لیے ڈورز دروازوں کو فلورز فرش کو یوزڈ ایٹ ہیلتھ کیئر سینٹرز اور ہسپیٹلز یہ ہیلتھ کیئر سینٹرز یعنی میڈیکل وغیرہ ہو گیا اور ہسپیٹلز میں یوزڈ ہوتے ہیں یوزڈ ایٹ ہومز اینڈ پبلک پلیسز یہ استعمال ہوتے ہیں گھروں میں اور پبلک پلیسز پر تو سٹیڈنٹس ریت آج کا ہمارا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کوئی چیز کلیر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے تانک تینکیو فور واشنگ